بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یویٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں ایس پر پرامس آپ کو میں نے کہا تھا کہ آپ کو میں اب جو سیکنڈ ویڈیو دوں گا وہ یو ایس سے کی جے ون ویزا کی ہوگی اور یہ سوال آپ کے دماغ میں آیا ہوگا کہ تمام بریفنگ تو بھی دے چکے ہیں یو ایس کے حوالے سے جے ون کو انہوں نے الگ کیوں کیا کیونکہ میں نے آپ سے کہا پچھلی ویڈیو میں کہ جے ون جو ہے اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ ایچ ون مشکل پڑتا ہے ایچ ون جو ہے وہ ورک ویزا ہے سکلڈ ویزا ہے اور وہ اس لیے مشکل پڑتا ہے کیونکہ اس میں جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ سٹرونگ ہے اگر ایکسپرینس کی بات کریں گے دس سال کا مانگا جاتا ہے اور وہ پروف کے ساتھ مانگا جاتا ہے اس کے علاوہ بہت سارے چیزیں ہیں جو اکثر اوقات میں دیکھا ہے کے پورا کرتے ہوئے تھوڑی سی رکاوٹ آ جاتی ہے تو میں آپ کے ساتھ سکرین ریکارڈنگ شاید میں کر دوں آپ کو دکھا دیا جائے لیکن بارال میں آپ کو پورا بریف کر دوں گا اور آپ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو سمجھ جائیں گے میں بات کر رہا ہوں جے ون ویزا کی اب آپ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کس وولیم میں دیا جا رہا ہے تاکہ اگر وہ وولیم ہمیں سمجھ میں آیا ہے تو ہم اس کے اندر آپ کو ڈالیں تو یہ پوری ویڈی جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آیا جگا کہ اس کی ویلیو کیا ہے اور وولیم کیا ہے وولیم جو ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً ہر سال تین لاکھ لوگ جے ون ویزا کے اوپر یو ایسے میں آتے ہیں یو ایسے ویلکم کرتا ہے یو ایسے انٹرسٹڈ ہے اس بات کے اندر کہ لوگ وہاں پر جے ون ویزا پر آئیں آپ اس سبال ضرور کر سکتے ہیں کہ بھئی یو ایسے کو کیا انٹرسٹ ہے کہ وہ جے ون ویزا پر بلاتا ہے تو یاد رکھئے گا کہ جے ون ویزا جو ہے اس کو لوگ مکس کر دیتے ہیں ایف ون ویزا کے ساتھ تو یہ ایف ون ویزا الگ ہے اگر زندگیری صحیح رہی تو اگلی میں کسی ویڈیو میں ایف ون کو بریف کر دوں گا ایف ون میں اور جے ون میں فرق ہے دونوں ہی ایک نظر آتا ہے بہت زیادہ قریب قریب لیکن ایسا ہے نہیں تو یہاں پر اگر آپ جے ون ویزا کو دیکھیں تو یہاں پر پندرہ کٹیگریز کو رکھا گیا ہے تو اگر آپ کو دکھایا جا رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اوپیر ہے یعنی کہ نینیز جو ہوتی ہیں جو وہاں پر کام کرتی ہیں فیملیز وہاں پر ہمارے اپنے بھی بہاں پر کانٹیکٹس ہیں فیملی کے ساتھ جہاں پر وہ فیملی کے اندر ایک خاتون جاتی ہیں جو ان کے میہ بیوی کام کرتے ہیں اس نے انگریز بچوں کو سنبھالنا ہی سمجھ لیجیے اب وہ فیملی پاکستانی نورملی ہوتی ہے کوئی بھی ہوتی ہے لیکن انڈینز اور پاکستانی وہاں پر اس کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو رکھنا چاہتے ہیں وہاں پر بہت اچھی سیلری بہت اچھی سیلری مطب آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی تقریبا تقریبا جو میں نے اپنے جن فیملیز کو میں جانتا ہوں وہاں پر تین ساڑھ تین ہزار سے کم کوئی نہیں لے رہا تین ساڑھ تین ہزارہ ڈالر سے کم کوئی نہیں لے رہا اس کے علاوہ کیم کاؤنسلر ہیں کالیج انیورسٹری سوڈنٹس ہیں سیکنڈری سکول سوڈنٹ ہیں گورنمنٹ وزیٹرز ہیں انٹرنیشنل وزیٹرز ہیں فیزیشنز ہیں پروفیسر ہیں ریسیل سکولر ہیں شورٹ ٹرم سکولرز ہیں سپیشلسٹ ہیں سمر ورک ٹرابلر ہیں کہیں پر تو آپ آ سکتے ہیں اب آپ کو میں نے کہا کہ انٹرسٹ کیوں ہے انٹرسٹ اس لیے ہے کہ یو ایسے چاہتا ہے کہ آپ یو ایسے میں آئیں ان کے کلچر کو دیکھیں ان کے کام کرنے کی طریقے کو دیکھیں اس کمپری میں کیسے کام ہوتا ہے فر ایسیمپل آپ میڈیا ہاؤس میں کام کرتے ہیں کسی بھی چینل میں کام کرتے ہیں لیٹس اے اور آپ گریجویٹ ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو وہاں پر اپلائے کرنا ہے اپلائے کرنا ہے یا انٹرنشپ کے لیے اپلائے کرنا ہے تو وہاں پر جو آپ رہتے ہیں نو مہینے بارہ مہینے یا دو سال تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ ان کے کلچر کو سیکھتے ہیں وہ ان کا خیال یہ ہے آپ کلچر کو سیکھتے ہیں اور آپ اڈاپ کرتے ہیں اور آپ انبارمنٹ کو پک کرتے ہیں پر ایسیمپل آپ فلم انڈسٹری سے ہیں آپ ڈراما میں ہیں یا آپ کسی بھی کام میں ہیں ٹیچر ہیں آپ کوئی بھی چیز میں ہیں ٹیک ہے نا تو آپ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس انفرنشپ کریں اور سیکھیں لرن کریں اور اس کو آپ اپنے ملک میں منتقل کریں یہ ان کی خواہش ہے تاکہ امریکہ سے وہ سیکھ کے جائیں اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جب یہ بار 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 بات کر رہے ہیں کہ واپس جا کے سکھائیں تو مطلب یہ ہوا کہ ان کی انٹینشن یہ ہے کہ آپ واپس جائیں ٹیک ہے یہ بات ہوگی جب یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو مطلب یہ ہوا کہ آپ جے ون ویزا کے اوپر امیگریشن نہیں کر سکتے مطلب یہ ہوا تو آپ نو مہینے رہ سکتے ہیں پندرہ مہینے رہ سکتے ہیں اٹھارہ مہینے رہ سکتے ہیں دو سال رہ سکتے ہیں مگر آپ زندگی بڑھ نہیں رہ سکتے ہیں تو اگر آپ کو ان فیوچر اگر آپ چاہتے ہیں کہ امریکہ میں آپ کو سٹیک کروانا ہے آپ کو جاپ کرنی ہے رہنا ہے ریزلنشی کے طرح تو جانا ہے تو پھر آپ کو اپنے جے ون کو ختم کرنا ہوگا یا آپ آ کے ختم کریں دوبارہ اپلائے کریں یا اس بیس کے اوپر آپ کو سنی ہو جائے گی اپلائے کرنا کہ آپ جے ون کو اپرے فوڈ کر چکے ہیں اور اس کو آپ نبھا چکے ہیں تو آپ کو آسان ہو جائے گا اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں یہ آپ کو میں نے انفارم کر دیا ہے کہ جے ون میں اور ایف ون میں فرق ہوتا ہے وہ یہ بہت لمبا فرق ہے میں یہاں پر نہیں پڑھا پاؤں گا اس کے بعد آپ کو جو کرنا ہے اس کے اندر جو ریکوارمنٹس ہیں پروگرام کی جے ون کے لیے مینٹین یور فنڈنگ سورس آپ کو جو ہے پچاس فیصد سورسز بتانے پڑیں گے کہ آپ خالی جیب نہیں جائیں گے آپ جہاں پر جتنا رہیں گے نو مہینے سال آپ کو یہ بتانا ہے کہ جی میں افورڈ کر سکتا ہوں میٹ انگلیش لینگوش پروفینسی یعنی کہ آپ نے جو اپنی انگلیش کی جو لینگوش کی جو وہ ہے سکور وہ آپ نے بتانا ہے کہ جی میں eligible ہوں کسی بھی انیویسٹری یو کالیج کے لیے اگر آپ کو وہاں پر انرول ہونا ہے تو آپ کو ٹیس دینا پڑے گا آئیلز کے لیے اگر آپ کسی انیویسٹری کالیج کے ذریعے کر رہے ہیں اچھا انشورنس چاہیے یہ valid آپ کو اور اس کے علاوہ آپ کو pre-arrival information attend orientation کرنی ہے اس کے علاوہ جو جی ون ویزا رولز ہیں وہ پتہ ہونے چاہیے آپ کو ایک بریفنگ دی جائے گی meet home residency requirement ہے آپ کی valid passport چاہیے آپ کا full time enrollment چاہیے academic year میں اگر آپ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے نا اگر اس کے اندر ہوسٹ فیملی کا ویزا بھی ہوتا فیملی بلا رہی ہے آپ کو سکول یونیورسٹری کا ویزا بھی ہوتا اس کے اندر اور امپلوئر کا ویزا بھی ہوتا ہے جو آپ کو trainee یا internship دیتا ہے تو وہ الگ الگ ہے لیکن یہ mix لکھا ہوا ہم آپ کو دونگا میک شور یور ایڈریس اپ ڈیٹیٹ جو آپ کے ایڈریس ہاں پر ہوں گے لینڈنگ کے ٹائم پہ وہ صحیح دینے ہے نمبر صحیح دینے ہے کون بلا رہا ہے یونیورسٹری بلا رہی ہے بندہ بلا رہ رہ ہے تین بات ہیں یہاں پر اوکے آپ سبمیٹ کیسے کرواؤں گا ڈاکومیٹ سبمیٹ ڈاکومیٹ سمجھ لیجئے یہ ہے کہ آپ کو ڈی ایس 2019 فارم سیٹیفکیٹ آف الیجیبیلیٹی فور ایکس چینج ویزا یا کو چاہیئے ڈی ایس ڈی 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 7002 کے لوگ ہوں گے اور ڈی ایس 160 جو بڑا مشہور فارم ہے آن لائن نون امیگرنٹ کا فارم ہوتا ہے ویزا الیٹرون کے اپلکیشن فارم ہے اور تصویر چاہیئے ٹو بائی ٹو کی آپ جانتے ہیں کہ آپ کو اپنی بک کروانی ہے اپوائنمنٹ بک ہوں گی اور وہ تمام چیز کے بعد آپ نے ویٹ کرنا ہے کہ جو بھی ریزلٹ آئے گا کہ آپ کو دیتے ہیں اس کے بعد آپ کے سامنے آ جائے گا تو اس میں جو J1 ہے As compare to H1 یہ بہت آسان ہے اور اس کے اندر میں چاہتا ہوں میری خواہش بھی ہے کہ جو لوگ بھی کہیں پر بھی کام کر رہے ہیں بینک میں کام کر رہے ہیں یا میڈیا ہاؤس میں ہیں یا کئی پر کام کر رہے ہیں وہ ضرور اپنے آپ کو ایک سال کے لئے کم از کم وہ انٹرنشپ یا ٹرینی کی طور پر جو ہے وہ جوائن کریں اور اس انوائرمنٹ میں جا اچھے سیڈیفکیٹ کے ساتھ آئیں گے ایک اچھی ڈگری کے ساتھ آئیں گے وہ ڈگری ان کو یو ایسے میں جاگ دلا سکتی ہے وہ ڈگری ان کو پاکستان میں بہتر آفر دلا سکتی ہے اور وہ اپنے اگر آفس میں بھی واپس آتے ہیں تو ان کے لئے ایک بڑے انسان ہوں گے اور بہت فائدہ دیں گے کیونکہ ان کے پاس وہ چیز ہوگی جس طرح لوگ آپ کو کہتنے ایک سروقت کہ میں وہ سیکھ آیا ہوں اب میں دے رہا ہوں تو ان کے اندر جو confidence level ہوتا ہے بہت ہائی ہوتا ہے آپ کو internationale جیوان کے حوالے سے کافی اتنا کچھ اگلی ویڈیو ملتے انشاءاللہ اللہ حافظ